موسیقی اسلام علیکم ہم بحیثیت کام بہت مہنتی لوگ ہیں بڑی امانداری سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی قسمت ساتھ نہیں دیتی یا کبھی کبھی ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے اس کاروبار میں یا اس کام میں کامیاب نہیں ہو پاتے اس کا ارضام ہم کسی دوسرے پر ڈال دیتے ہیں یا یہ کہہ کہ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے جادو کیا ہوا اور سب سے بڑا ظلم اس بات کا ہے کہ اس جادو کا ہم قصور وار اپنے ہی رشتہ داروں میں سے کسی کو ٹھرا دیتے ہیں اور پھر ساری زندگی اس شخص کے لیے دل میں محل رکھتے ہیں چاہے اس کو معلوم ہو یا نہ معلوم ایک خامخواہ کا ہی بیر دل میں رکھ کے زندگی گزار دیتے ہیں جو کہ میرے نزدیک غلط بات ہے ہمیں اپنی اس کتاہی کو اچھی طرح جانچنا چاہیے دیکھنا چاہیے اپنے اس کاروبار کو پرکھنا چاہیے کہ کہاں پہ ہم غلط ہیں کہاں کہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو ان انٹس کو کر سکیں اور بہتر ریزلٹ باہر میں کر سکیں اکسر ہوتا ہے کتنا کام ہم لوگ کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا بھجن چار چار پانچ پنچ گھنٹے سڑک پہ کھڑے ہوکے کالوجیز کے سامنے ویٹ کرنا وہ بھی ایک کام ہے ایک بندہ بلا بلا رہے ہیں چار بندے تھلے کھلوکے صرف بے رہنے وہ بھی ایک کام ہے اور کھمبے تھے ٹیک لگا گے کھڑے ہو جاتے ہیں کھمبہ ٹیڑا ہو جاتے ہیں ہاں اسی پھر اس گلنو کورا کرن دی کوشش پتا کیسنا کرنے اسی کینے جادو تے براک کے آیا ہوندہ ہے اور جس رشتہ دار تے ہوتے اسی ارزام لانے آپ آمے وہ انٹرسٹڈ نہ ہوئے ہیں اسی خام کھو نو برا پینٹ کر دینے کیونکہ ساڑھی خوشی کو لوگ خوش نہیں ہوندہ نہیں ہوندہ اور آپس میں خوشی نے ایک دوسرے کو بول لی تو مجھے لگتا ہے تمہارے پیروں پر کس نے کالا جادو کروائے ہوئے کیوں کیونکہ یہ سفید ہی نہیں ہو رہے ارے بھائی اس میں اس میں کیا پروبلم ہے موزے پہن گے رکھو ہو جائیں گے ہاں میرے خیال میں یہی ایک وجہ ہے کہ یہ جو جادو ٹونے والے لوگ ہیں ان کے پاس اتنا راشہ ہوتا ہے اس کو کیا کہیں گی آپ حدیث و واقعات میں ہے کہ جادو کرانے والا اور اس کا اتارہ کرانے والا دونوں ایمان سے خارج ہے کیونکہ جب قرآن پاک میں ہمیں ہماری پروٹیکشن کے حل بتا دیے گئے ہیں تو پھر ہم کیوں ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جادو سے کسی کا بھلا نہیں کیا جا سکتا ہاں روڑے ضرور اٹکائے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ایمان سر مضبوط ہے کہ مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بڑی ہے آگر آپ باوضو ہی رہیں گے نا تو نیکیٹیو اینرڈیز ویسی آپ کو نہیں چھو سکیں گی اللہ حکم تو اپنا ایمان تو مضبوط کریں ہم سب سے پہلے ملوہ صحیح کہہ رہے ہیں ہم بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم تینوں پر یادو کر آیا ہوا ہے اس شو میں کیسے اسی لئے نہیں بول پا رہے ہیں نہیں ہم اپنے آپ کو نہیں صحیح کرنا چاہ رہے ہیں ہم چھتے ہیں ماں کی سب ٹھیک ہو جائے میں ایک بابا کے پاس گیا میں نے کہا بابا جی باب بتا ہی اللہ نے کچھ لڑکیوں کو اتنا خوبصورت کیوں بنایا ہے بابا جی کہے تاکہ تم ان سے محبت کر سکو میں نے کہا پھر اللہ نے ان لڑکیوں کو عقل کیوں نہیں دی بابا جی کہے تاکہ وہ تم سے محبت کر سکے اچھے بابی ہوتے ہیں اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں بابا جی نے سارا سوال سنکے کہا بیٹا آپ اپنا پلانیٹ چینج کریں نہیں بھائی بابا کے پاس گئے بابا کہے مانگ جو مانگ نہیں مانگ کہے بابا مجھے پھر سے انمیریٹ کر دو بابا کہے بیٹا منت مانگ جنت نہ مانگ منت مانگ جنت نہ مانگ لے گی میرا معنی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بلیف اپنے توقل کو مضبوط کر لیتے ہیں اور یہ ڈوری اللہ کے حاگے چھوڑ دیتے ہیں اس کے ہاتھ میں کہ جو آپ کے ایک تو دعا بڑی غلط ہم مانگتے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے اللہ پاک سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ کر دیجئے چلیے جی بلاتے ہیں آج کے مہمانوں کو آج کے مہمان بڑے پیارے میرے چھوٹے بھائی ای ویری پرامسنگ ایکٹر اور مجھے اس فنکار میں بہت زیادہ پوٹینشل اور ٹیلنٹ نظر آتا ہے کاش کہ اس ملک میں ایسے لوگ ہوں جو ایسے آرٹسٹ کو سمجھ سکے بہت ساری تعلیوں میں ویلکم کریں گے جناب گوھر عشید صاحب کو اور ان کے ساتھ ہماری موڈل ہیں پچھلے آٹسٹ ساتھ سے کام کر رہی ہیں آپ تو ڈراما میں بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے ان سے بات کریں گے محترمہ گیتی آرہ صاحبہ اسلام علیکم ویلکم اسلام ویلکم ٹو جی سرکار 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 ایم شور کہ آپ لوگ مصروف لوگ ہیں لیکن اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے بھی ایم شورت جی سر سیم بھی ہے ایم شورت ہے اور جب مجھے پڑا چلا کہ آپ کوسٹ ہیں تو میں نے کہا کہ کالیاں کھانے کا بیس طریقہ ہے آج آپ کوئی تینی عزت ملے گی آپ کو اپنے آپ پر بھی اور ان پر بھی شک ہونے لے گوھر سرکار کیسے ہیں آپ میں بلکو ٹک ٹاک آسل کیسا جا رہا ہے سب بس چل رہا اللہ کے فضل سے کیوں نہیں لوگ سمجھ پا رہے ہیں آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ سمجھ بھی پا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جرنی ہے جو میں آپ میں پوٹینشل دیکھتا ہوں وہ مجھے نظر نہیں آتا نوی بھائی اس کے لیے اس طرح کا کام ہونا بہت ضروری ہے کیوں منوٹنی کا شکار کیوں ہو گیا کیونکہ منوٹنی ہی ہے اس انڈسٹری کے اندر انڈسٹری کا سٹیٹس ہماری گورنمنٹ نہیں کبھی نے ہم لوگ کو ایکسپٹ کیا اس انڈسٹری اور اسی طریقے کا نیریکٹیو بن رہا ہے وہی کردار بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں ایک میں یا تو سوٹ پہن لوں گا میں یا تو میں شلوار کمیز پہن لوں گا یا تو امیر گھر سے ہوں یا تو غریب گھر سے ہوں وہی چیزیں بار 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 بس تھوڑا سا کہیں اینک لگا لی کہیں بال چپکا لیے کیونکہ آپ مجھے کبھی بھی جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے آپ مجھے کبھی بھی خوش نہیں لگے انڈسٹری سے اور لوگوں سے اور اپنے کرداروں سے جو آپ کرتے آئے ہو کیونکہ نوی بھئی ایک دفعہ بندہ اچھ لوگ کر لیتا ہے دو دفعہ کر لیتا ہے مگر اب اسی طریقے کا کام آپ کو بار بار آفر ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجبوری سے یہ کام کر رہے ہیں آپ خوشی سے نہیں کر رہے ہیں اور یہ کام ہے ہی پیشن کا اب آکم جی لگ رہا ہے کہ اس کمیونٹی کے لوگوں کو نظر نہیں کیوں نہیں آرہا کہ اب اس کال آف دی آور کہ اب نیریٹیو تھوڑا سا بدلے تھوڑا سا ایوالو نیریٹیو ٹھیک ہے نا جیسے کہ ایک مثال ہے کہ میں جیسے آپ کی کردار دیکھتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے اتنے سارے ڈرامے سنگ مرمر ہو گیا داشت ہو گیا ٹھیک ہے اور ابھی جو آپ کا عریضات جو ہے اب آپ کو دیکھ کے مجھے ہوتا ہے کہ مجھے بھی یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے بچ شاید ابھی وہ چوئسز میرے پاس نہیں ہیں میں نا امید بالکل نہیں ہوں مجھے بالکل امید ہے کہ کبھی نہ کبھی لوگوں کو سمجھ میں آئے گی شاید ابھی نہیں آرہی شاید آگے جا کے آجائے نہیں آرہا امد نہیں آرہا ہم لوگ تمہیں ساتھ ہیں ہم بھی تو خامج بیٹھے ہیں یہ جتنے آپ نے کردار بولے ہیں یہ ایک پہنتیس سال کی جرنی پر مجھے کی گئی وہ ہی مجھے ایک امید دے رہے ہیں کہ اگر نمان عجاز جیسے ایک ایک ایکٹر کو مینگنفسسنٹ ایکٹر جو ہے ان کو اگر پہنتیس سال کی جرنی گزارنی پڑی ہے ٹھیک ہے نا تو میں کسی اس کا کلہ کر رہا ہوں گیتی آرہا صاحبہ what a journey its been 9 years 10 years now yes تو موڈلنگ کا ایک تو ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا اور اس کے بعد سنا ڈراماز میں بھی کام کرنا شروع ڈراما ابھی تو سٹارٹ کیا ہے میں نے سٹارٹ کیا ہے جی تو موڈلنگ کا تو ماشاءاللہ بہت اچھا رہا اور کتنے سال ہو گئے سیون ایٹ سات سال اچھا بری گود اتفاقن آئی یا ہوا کے جھونکے سے آئی اتفاقن ہی آئی اچھا میں سمجھے جیسے ہی آیا اب ہوا کے جھونکے سے ہوا کے جھونکے سے ایسے لوگ آنے لگے ہوا کے ساتھ پکڑا رہے ہیں نہیں یہ تو ایسی بچپن سے ہی ہوں ایسی بچپن سے ہی تب نہیں ہے یہ بھی اللہ کی دین ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سادھا پانی کا گلاس پی لے تو ان کو دیسی گھی کی طرح لگتا ہے ایسے یہ دیفنیٹلی فیملی جینز ایسی ہوتی تو ایسی ہیں ساری فیملی جینز ساری فیملی ایسی ہیں کیسا رہا موڈلنگ کا ایکسپیرینس اور پھر انٹرنیشنل بھی کام کیا جا تو کن برینڈز کے لیے کام کرتی رہی ہیں برینڈز تو میں نے الحمدللہ سب کی ہیں پاکستانی انٹرنیشنل میں نے بولی ووڈ کا ایک سونگ کیا اچھا کونسا والا التجا تو پھر وہ ساری جننی کے بعد پھر یہ اتفاق سے آپ سمجھتے ہو کہ ایک موڈل ایک اچھی ایک ایکٹرس بن سکتی ہے میرے خیال سے بند سکتی ہے اگر وہ ٹائم دے جب میں نے فرس ڈے تھا میرا ریکورڈنگ کا اس دن انہوں نے بولا کہ جس طرح آپ نے کیا ہے اس لحاظ سے ہمیں لگتا نہیں تھا کہ آپ اتنا اچھا کر پائیں گی ہاں تھوڑا سا ایشو آیا تھا لیکن فرس ڈو اپیسوڈ پر پروبلم آیا تھا اس کے بعد ماشاء اللہ کی اس میں تلفوز پھر اندائیگی پھر سٹریس پھر بیسکل میرا رول بھی ایسا ہے ایک اندرون کا تو وہ مجھے سوٹ کر گیا پنجابی 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 اس میں یہ ہے کیا نام ہے ڈرامے کا عشق تیرا لیکن آپ کو ایکسپیرینس تھا اندرون شہر کا بلکل بھی نہیں ایسے کردار کو ڈھالنا جو آپ نے نہ دیکھا ہو کبھی تو یہ تو ایک بڑی مشکل تاسک ہے میرے خیال سے وہ اسی لئے میں نے ڈھال لیا کیونکہ میں موڈل ہوں ہر قسم کا میں نے شوٹ کیا ایڈیٹوریل برائیڈل وہ تو گیتی صاحبہ بلکل درست بات ہے لیکن ایکٹنگ اور موڈلنگ میں فرق ہے زمین آسمان فرق ہے فرق ہے آپ نے موڈلنگ میں بولنا نہیں ہوتا لیکن ہاں I know میں اگر آپ سے درخواست کروں کہ کوئی ایک آدھا ڈائلوگ مجھے سنائے تو ایک جملہ دے دیں ان کو تاکہ بول دیں باش پوری برکت تو میری زندگی کا بہترین سرمایہ آپ کس طرح perform کریں گی سرمایہ شاید ان کے موپے نہ چڑھیں آپ چینج کریں برکت آپ میرے بہترین بھائی ہیں آلی جی ایسا جملہ دیجئے گا گیتی صاحبہ کو ایک ٹون ٹیمپو چیک کریں کہ ہمارے اندرونے شہر کی برکیاں اور ہیں وہ کیسے بولتی ہیں ارشد اب اس کو اردو میں کر دیجئے ارشد تمہیں منہ کیا تھا کہ تم میری دروازے میں آنا اور کیوں آئے تو لائن دا میں کھڑکی سے آؤں گا گیتی آرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے بھائی گوھر رشید ہمارے ساتھ ہیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں مچ جائیے گا جی ایک مرتبہ خوش آمدیت کہتے ہیں پھر سے آپ کو جی سرکار میں گوھر میں ابھی انٹرو میں بات کر رہا تھا کہ جن لوگوں کے کام کاروبار یا کام کامیاب نہیں ہوتی ہے چیزیں زندگی میں رک جاتی ہیں یہ ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ شاید ان کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے یہ رجحان کیا آپ کو انڈسٹری میں بھی دیکھنے میں ملا ہے باتیں سننے میں ملی ہیں بہت زیادہ کہ ایکٹرز ایک دوسرے پر جادو بھی کرواتے ہیں بہت زیادہ دو یو ٹھنک سو کہ ایکٹرز کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ میں جا کے اللہ اللہ میرے سننے میں اس طرح کی بڑے واقعات اور بڑی باتیں آئیں ہی ہیں ذاتر خواتین کے اندر ہے یہ چیز کرواتی ہیں نہیں کرواتی ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ نہیں مجھے پتا لیکن یہ واقعات اور اس طرح کی باتیں میں نے سنی ہی ہیں اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ جب اپنی شارٹ کمنگز ہیں نا ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ خود تو ماننی نہیں ہے تو کوئی تو چیز چاہیے کہ کسی بھی بلیم کریں ٹھیک ہے تو کوئی اور چیز ملتی ہی نہیں ہے تو پھر جاؤتے پا دیو یہ بھی ڈیپ ڈاون انسائیڈ بات ہے بہت اچھی بات یہ ڈیپ ڈاون انسائیڈ بات ہے کہ شاید شاید لوگ ایڈمنٹ نہیں کرتے ہوں گے لیکن یہ ہوتا ہے کہ میں نے شاید اتنا ہارڈ بک نہیں کیا میں نے تنی محنت نہیں کیا اور کوئی اور لے گیا تو میں اب سڑ بھی گیا ہوں اب سڑ میں میں نے یا تو اس پر ڈال دیا ہے اگر اس پر نیڈ جسٹیفائیڈ ہو رہا تو پھر میں نے کیا کیا ہے جادو تپا دیو ٹھیک ہے نا کہ وہ جب میں صبح اٹھا تو مجھے ایک برا خواب آیا ٹھیک ہے اور میں یوں کر کے اٹھ گیا یا اٹھ گئی تو مجھے لگتا ہے کچھ ہے جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا نہیں تمہاری اپنی کتاہی کی وجہ سے کام نہیں ہوا یا پھر تمہارے نصیب میں نہیں تھا ٹھیک ہے let's just face it شاید اللہ نے آپ کے لئے بہتر نہیں سمجھا ہوا اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے اس چیز پر توقع کر لیں ختم بات کسی اور چیز کی ضرورت نہیں بڑھیں میرا رب کسی کے لئے برا چاہ ہی نہیں سکتا ختم بات تو جب آپ کا belief یہ بن جاتا ہے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں آسان ہو جاتی ہیں جیلیسیز ہوتی ہیں جی موڈلز میں جی ہوتی ہیں جی ہوتی ہیں جیلیسیز میں ایک دوسرے کو کٹھاتی ہیں کرارے کرتی ہیں پیکپ کرتی ہیں کیا کرتی ہیں یہ میں بول تو ہاں ہاں بول دے بول دے یہ بتا دے بتا دے دل کی بات کریں ایک فیشن شوز میں سب سے پہلے میرے ساتھ جو ہوا تھا مطلب میں کراچی کی شو کرنے کے لئے وہاں پہ کچھ موڈل جو میرے سے سینئرز تھی انہوں نے میرے مطلب کپڑے چینج کروا دیئے تو میں آلرڈی ریڈی ہوئی پڑی تھی یہ تو آپ کے لئے اچھا نہیں ہوا انہوں نے آکے آپ کے کپڑے چینج کروایا میرے فیشن سے نہیں اس کو پہننا چاہ رہی تھی وہ نہیں پہنے جو آؤٹفٹ آپ نے پہن کے موڈل کرنا تھا جو آپ کے لئے سیلیکشن تھی اس کو چینج کروا اس کو چینج کروا دیا یہ وہ ایک دفعہ میں نے اگنور کیا پھر اس کے بعد وانڈ کی اوٹری مطلب ہوتا رہا ہاں لازٹ ٹیم میں مطلب ہو گئے بس اب بس تو پھر اس کے بعد جب میں نے سٹینڈ لیا اس چیز میں کہ میں کب تک اس طرح برداشت کرتی رہوں گا اور اس کو مجھے اچھا ریسپونس ملا کہ مطلب ڈیزائنرز نے بھی بولا اٹس ہو کے مطلب کیا لیکن ہاں اس طرح ابھی تک ہو رہا ہے کہ آپ کے جو ریک میں لگے میں کپڑے وہ چینج ہو رہے ہیں ماملا کپڑوں گا ہے کپڑے چینج کر رہا ہے کپڑے چینج کر رہا ہے اب میرا فیس ایسا ہے مجھے تو ہر چیز اچھی لگے کیونکہ کپڑے وہ یہ ہی چاہتے ہیں کہ کوئی کوپسپرد مجھ سے نہ لگے تیلے رہے ہیں یہ زیادہ کیوں لے رہے ہیں بڑے اچھے ٹیلے رہے ہیں اور آپ کو کیس طرح ہے کہ کیا سر پسند ہے کپڑے وغیرہ سادے 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 اچھا سر ٹیجی مشکلات زیادہ لاہور کے crowd designers اور models کے ساتھ کام کرنے میں آئیں یا کراچی 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 کے زیادہ کمپٹیشن ہے بیسکلی یہ سین ہوئے بھی کراچی میں اچھا زیادہ لاہور کی جو مدرسی کو ورکرز ہیں وہ نہیں کرتی ایسی حرکتیں بول تو یہ بھی ہاں کراچی میں ایک لو بھی بھنی ہوئی ہے ہاں یہ اپنے ہم نے صرف ان کو آگے کرنا ہے کام ظاہر ہے مطلب دیکھا جاتا ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی کی خواتین یا models جو ہیں they are more professional than the lauries اگر آپ fashion industry دیکھی جائے نا تو وہ میرے خیال سے ہمارا سارا فیشن تب لاہور لاہور میں ہے اور کافی ایسی models ہیں جو لاہور کراچی سے لاہور آکے کام کرتی ہیں ہم نے کبھی بھی ان کو like وہ اس طرح نہیں ہمیشہ ایک welcoming note ہوتا ہوں ہاں لاہوری تو ہاں دل کے بہت کھلے ہیں ڈاکٹروں نے بھی کہا ہے لیکن نا لیکن نا گیتی صاحبہ یہ بتاؤں لاہور میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے ہم لبیز میں بٹے ہوئے ہیں ہاں اسی لئے ہم جب کسی کو ملنے چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے نیچے لاہور میں آجا لاہور میں آجا اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ لاہور اور کراچی کی کیا جنگ ہے کوئی جنگ جو کہ ہم انڈسٹری کو بہت زیادہ فیشن انڈسٹری کو جو کہ ڈراما کہتا ہوں مجھے ابھی معلوم لیکن پتا جائے گا کوئی گال نہیں یہ میں نے سنا تھا سر گوھر بھی وہاں بہت زیادہ کام کرتے ہیں کراچی میں رہتے ہیں گوھر دیکھیں تو آپ کے سیامتوں آپ کو پیل ہوتا ہے ایسی چیز ہے لوبینگ لوبینگ یہ باتیں اپنے جو میرے میں مہمان آتے ہیں ان سے نہیں کہلواتا کیونکہ ہمارے ہاں پتا ہے پرابلم کیا ہے ہم دل میں رکھ لیتے ہیں بڑے کینا لوگ ہیں بس ان کے اپنے ہر ایک کے گروپس بنے ہوئے ہیں کیا بات وہ آؤٹ آف دا گروپ لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرتے تب ہی ہماری گروتھ رکی ہے وولیوم ضرور بڑھ گیا ہوگا لیکن گروتھ رکی ہے ایسی ہے یہاں لاہور میں بھی لابنگ ہے میں نے ابھی تک لاہور میں نہیں دیکھی دیکھی نہیں ہے اگر ہم کراچی میں ایک دس دن کے لیے چلے جائیں تو وہ جی وہ آئی بھی ہے کیوں آئی اس کو کیوں لیا جا رہا ہے اتنا کام پر اس کو یہ مطلب یہ میں نے فیس کی ہے میری انفورچنیٹ ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ آنیر جاتی ہے تو لوگ بہت نالا ہوتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے ہمیں بالکل بھی صوبائیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ ویلکم کرنا چاہیے ایک دوسرے کو میرا نہیں خیال کی یہ چیز اور زیادہ دیر چلے گی اگر ہے بھی یہ سسٹین نہیں کرے گی مجھے لگ رہا ہی بڑھ رہی ہے نہیں یہ سسٹین نہیں کرے گی ایسا ہوتا ہے نومان بھائی نے ہم دونوں کو بھلا کے کراچی سے یہ لابی تولی اور ہماری کومیڈی بھی اور ان کی وجہ سے ہم یہاں آئیں شو میں لاہور میں آئیں ان کی وجہ سے ہم آئیں جنہوں نے یہ سسٹم خراب دیا اگر آپ ایسی چیز کبھی فیس بھی کریں یہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے تو اس کو اگنور کر دیا اگنور کر رہے ہیں بلوکوش پی ایم اگنور بلکو نہیں ہوتا کیونکہ آپ محنت سے اتنا محنت کیونکہ میں نے موڈلنگ میں اتنا ٹائم دیا ہے میں نے ایڈیٹوریل میرے خیال سے پاکستان میں جو موڈلز ہیں سب سے زیادہ ایڈیٹوریل شوٹس ہیں وہ میں نے کی ہیں تو وہ ایڈیٹوریل شوٹ کرنا بہت مشکل ہے مشکل کام ہے ڈیفرنٹ میک اپ ہوئے ہوتے ہیں ہیر سٹائل چینج ہوئے ہوتے ہیں جو کہ میں گھر میں جا کے کئی کئی گھنٹوں اپنے بالوں کو ٹھیک کر رہی ہوتی تھی طب ہی نہیں رہے میرے خیال میں ہاں پرڈیکٹ ایسی یوز کی ہوتی تھی 30% بال رہے چکے ہیں صرف ایڈیٹوریل شوٹس اور یہ وہ کر 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 تو 70% کہاں گئے گر گئے گر گئے ملی میمبر کا نام لے رہا ہوں بڑا دبنگ نام ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں مچ جائیے گا جی ایک مرتبہ خوش آمدیت کہتے ہیں پھر سے آپ کو جی سرکار میں کراچی یا ہماری انڈسٹری میں سب ایک دوسرے سے انسیکیور ہیں جنرلائز نہیں رہوں گا جو اسے کا کام کٹواتے ہیں جو اسے کا کام کٹواتے ہیں جو اسے کی ڈائلوگز کٹواتے ہیں ہوگا لازمی ہوگا ایک بات جنرلائز نہیں کروں گا لیکن اگر آپ اسے پوچھیں گے کہ مجوریٹی تو ییس مجوریٹی ہے اس طرح ایک اور بڑا ایک ٹرانزشن ہے کہ مجوریٹی اب جو ایکٹرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں پروڈیوسرز بھی ہیں بنا کر رکھنی پڑتی ہے ان سے وہ تھا ایک وقت وہ بلکل تھا ایک وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلنٹ سے زیادہ تعلقات بکھتے ہیں سو فیصد تعلقات کی بنا کے اوپر سب کچھ ہے یہاں پر انفورچنٹلی ایک آج کل ایک بڑا ایک ہٹ آئیٹم چیز چل رہی ہے مارکٹ میں سوشل میڈیا جہاں اس کے پلس ہیں وہاں اس کے مائنسز بھی ہیں پلس مائنس بتائیں گی اس کا آپ کے ساتھ ایسی کچھ چیز ہوئی کسی کی سائٹ لی ہو یا کوئی بات کی ہو اور وہ آپ کے گلے پڑ گئی ہو ہاں گلے پڑ گئی تھی ایک میرے ساتھ ایک سین ہوا تھا ایک چیز اگر مجھے اس طرف سے پیسے نہیں بھی آرہے تو میں نے آپ کو ایک زبان دی ہے کہ میں آؤں گی کام کرنے کے لیے تو میں جاؤں گی اُتر جاتی ہے مجھے 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 ہانی کیا ایک commitment اگر آپ نے زبان ہی دے سین یہ تھا کہ میں ایک فیشن شو آ رہا ہے میں نے اس چیز کو بول دیا ہے کہ میں آپ کا کروں گی یہ شو اور ایک ان سے پہلے ایک شو کی مجھے کول آتی ہے اور وہ کہتے ہیں ایک شو کرنا ہے تو ابھی ہم نے سوچ رہے ہیں کہ یہ ان دنوں میں رکھیں گے پر ان میں سے ایک ڈیٹ ہوگی اچھا اس بات کو ایک ون منت گزر گیا کچھ مطبع پتہ ہی نہیں ہے اب دوسرا شو آئے انہوں نے ڈیٹ دے دی اور میں نے ان کو اوکے کر دیا حالانکہ مجھے اس شو سے پیسے مل رہے تھے یہ میرے فرینڈ کا تھا اور میں نے مطبع فیور کی تھی تو اب میں نے ان کو زبان دے دی تھی اور ان سے میں نے کیونکہ میں نے ان کو بولا کہ آپ نے مجھے ڈیٹ اور وہ چیزیں نہیں بتائیں تو میں اب ڈیفرینٹی یہ شو کروں گی کیونکہ میں کمیٹمنٹ کر لی ہے اب وہ چیز انہوں نے مجھے اتنے گندے گندے ایسی گالی گلوچ والے مطبع عصہ کی چیزیں کی اور پھر انہوں نے مجھے یہ بولا کہ ہم تمہیں ایک اوارڈ شو تھے اس میں سے نومینیٹ تم ہو رہی ہو میں اس میں سے کٹوا دوں گا میں اس والے شو سے تمہیں کٹوا دوں گا تم نومینیٹ ہوئی ہو اور وہ چیزیں ہوئی ہوئی ہو ایسے ریوینج فول ہو جاتے ہیں تھریٹس کا ایلیمنٹ گوھر صاحب ہے مجھے نہیں مجھے نہیں مجھے شاید لیکن سوشل میڈیا سوشل میڈیا پیس ان امپورٹن جو ورک فور یو ورک فور یو کیونکہ ایک چھوٹی بات ہے انہوں نے کہ کیونکہ سوشل میڈیا کی پریزنس کو امپورٹنس کی بات نہیں کہہ رہا میں آپ سے اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ بھی بڑے کچھ دفعہ سوشل میڈیا پر کچھ کانٹروورشل ایشیوز کی اوپر بڑے چودری بنتے ہیں اور میں ہمیشہ آپ کو منع کرتا ہوں کہ پرائی آگ میں چلانگ مارنے کی ضرورت نہیں ہے اجتناب کریں ایسی چیزوں سے میرے خیال میں ہمیں زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کچھ بس ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو مجھے لگتا ہے and again being a responsible human being in your own individual capacity اگر آپ اپنے حد تک حق کی بات کرنے کے لئے جیسے کہ مثال دے رہا ہوں میں ابھی جیسے منارے پاکستان کا incident ہوا میں نے اس کے پر بات کی اس کے پر تو میں نے بھی بات کی کیونکہ میرے ملک کی ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے بات نہیں بھی کین ہوئی اور شاید انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یار کیوں بات کریں ہم اس بات یہ تو آپ اس طرح کی بات تو کر سکتے exactly اس طرح کی بات کے اندر سے کیونکہ اب ٹک ٹکٹوکرز کی بھی association بن گئی ہے ان کے اپنے ایوارڈ ہیں ایوارڈ ہیں ہم دوبائی میں ہوتے ہیں ٹک ٹکٹوکرز کے ایوارڈ ہوتے ہیں لوبی بن گئی ہے ان کی بھی لوبی بن گئی ہے اگر ان کو کچھ سمجھانے والی یا کوئی positive بات بھی کرتا ہے دشمن ہو جائیں گے تو سارے ٹکٹوکرز مل کے آپ کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے اور جو ٹکٹوکرز ہیں میں معاذہ چاہتا ہوں وہ ملک کا نام بدنام کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے سائبر والوں کو اس پہ کام کرنا چاہیے it should be completely stopped very as Pakistan is concerned ہمارے ایک ڈاکیا صاحب ہیں جو کسی نہ کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں اور وہ آکے سناتے ہیں اور ہمارے پروگرام کی وسادت سے ہماری کوشش ہوتی ہے وہ وہاں پہنچیں جہاں اس سے پہنچنے ہیں اگر آپ اجازتیں تو مبلاؤں آئیے سر تشریف لائیے بہت ساری تشریف لائیے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ہمارے بڑے پیارے مہمان very attractive very pretty model ہیں گیتی صاحبہ اور گوھر عشید صاحب سے میرا خیال میں آپ کا تعرف نہیں ہے لاہور سے ہیں لیکن کراچی بہت کام کرتے ہیں اور بہترین کام کرتے ہیں اور انفرشنیٹلی زیادتی ہو رہی ان کے ساتھ چلو آگے چلو کس کا پیغام ہے آج سرکار آج جو پیغام ہے وہ ایک لابی کا ہے اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی یہ سنیں میری چٹھی اور مجھے بتائیں جی کہ کام کیوں نہیں مل رہا سنائیے ان کی عرض سنتے ہیں کہ ڈیریکٹر صاحب کی کیا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ میرے جیا کام کسے ہورنے نہیں کرنا سوچنا ماں میں جیڑا انج تاں چڑنا چڑ دیاں جنہوں کسے پاوڑی دی بھی لوڑنے میرے کول وڈے وڈے آئی ڈے دی تھوڑنے واہ جی واہ تے میں جے بناوان تائ ٹینک کی چیز ہے اچھا اچھا او دا بس ایکım ت foreigner محبو ام ایدھی تاں پہ وہ دن ہلو چڑ گا تے بناوان گا میں سو اھوڑے اچھا جراسک پارک حیلیم، خے بنائی ہے مرے ہوئے جانوراں دی روبی ستائی ہے اچھا ایڈیا میں ناما نالے ودیا لیا مانگا اچھا کھوٹے آن دے گوشتو تے فیلم میں بنا مانگا اوہ ہارڈگوری شو اف لاہور واہ واہ لابدہ نی میں نو کوئی لکھنالا چھانگا ویری انفرچنیٹ یہ بھی بڑا مصدر آپ ہی میں لکھ کے لیا لینا پانگا ایہ ایہ بابا جوہر میں تا نو سارے اپنے وکھانگا اچھا ہار اک بندے دی دیاری میں لما مانگا اچھا واہ واہ بات سے کہ چنگی جی کوئی پارٹی بھزا دو آہ پانج داسر لاکھ اٹوانس دوا دو واہ پانج داسر لاکھ اٹوانس دوا دو لوجیک گیتی عرر صاحب واہ ہم آئے ساتھ موجود ہیں اور گوھر رشید صاحب ایک چھوٹی سی بریک بات جی سرکار میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک مرتبہ آپ پھر سے خوش آمدیت کہتے ہیں ہم آپ کو گیتی صاحبہ کی لابی میں فیشن انڈسٹری کی بہتری کے لیے کچھ ریکومنڈیشنز ہیں آپ کے پاس لابی سے اٹکے یس صرف یہ ہی ہے لابی ختم ہو جانے چاہیے ہیں کیونکہ آپ لوگی ختم ہوگی تو ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اور میرے خیال میں یہ لابی تب ہی ختم ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی پسٹر ایک لابی بنا لیں لابی بنا لیں ہاں جی گیتی کی ساتھ جسے وہ خود بھی بات کر رہی ہیں کہ بہت سارے آستین کے سامپ بھی ریویل ہوئے ان کے آگے اور دشمنیاں بھی انہوں نے لوگوں کی دیکھی ہیں لیکن گیتی آرہ کے ساتھ ہوا کیا کہ یہ ان کے اندرے خوف بیٹھ گیا ہے تو فگوٹ سیکھ ڈرنے کی بجائے آپ فرنٹ پہ آکے کمپیٹ کیجئے کیونکہ یہ اس طرح آپ اپنے آپ کو خدا نہ کریں اکل کو سائیکلوجیکل ڈس آرڈرز ہونے شروع ہو جاتے ہیں بے خوابی پینک بہت کر جاتی ہوں گی زندگی میں تو میرا تو اس کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ مشورہ ہوگا کہ پلیز اس چیز کو فیس کیجئے گیتی آرہ کو میرا مشورہ ہے ریلیشنشپ میں جانا ہے تو بہت سو سمجھ کے جائیں وہ نہیں جانا کیونکہ میریج ہاؤس اچھا نہیں ہے تو یہاں تو پھر کندے مضبوط کر کے جائیں کہ رشتہ انہوں نہیں چلانا ہے میں عمد بے کندے کس طرح مضبوط ہوگا میں نے پہلی سوچا وہ نہیں اور گیتی اپنا سٹمک اپنا جو آپ کا ابڈومنل ایریا جو چیزیں ان کا بہت دھیان رکھا کریں آپ پہ بھی جادو کی کوشش ہو سکتی ہے تو اپنے آپ کو پروٹیکس کیا کریں بس وہ جو اس سے آپ بچ گئی ہیں آپ نکل آئی ہیں ہو چکی ہے ہو چکی اس سے آپ نکل آئی ہیں شکر الحمدللہ اللہ پاک ہر بری نظر سے بچائے ہر حاشت سے بچائے آمین صدقہ جو ہے بہت ساری آفتوں کو ٹالتا ہے لیکن میری پرابلم یہ ہے کہ جب آفت آجاتی ہم صدقہ دیتے ہیں تو آپ پہلے دے دیا کریں کچھ ہے جی سامیہ جی اچھا جی جیسے کہ آپ نے ان کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے بھی کہا اور جب میں ان کے ستارے دیکھ رہی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ پلیز پرائے پھڑوں میں عبداللہ دیوانہ والی جو بات ہے نا وہ نہ کیا کریں کیونکہ یہ ان کے گلے چیزیں پڑ جائے کریں گے دوسرا یا یہ بہت ہارڈ ورکنگ سٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں نومان سر یا یہ اپنے آپ کو بلکل ہی وہ کر لیں گے جیسے سستی والے فیز میں چلے جائیں گے بلکل چیئے آپ کہہ رہی ہیں کچھ عرصے پہلے بھائی نے اپنا دماغ خراب کیا تھا اور اتفاق سے میری بات ہوگی اور پھر میں نے سمجھایا کہ تمہارا دماغ خراب ہے تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے جاؤ کام کرو اور زندگی کو پرسکون بناو انجوائی کرو لائیف یہاں پہ ایسے ہی لوگ ہیں دعا ہوگی اللہ سے کہ تمہیں ایز آن آٹسٹ کو اس سمجھ لے تو تمہارے لئے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی لیکن یہ ایک مشکل عمل ہے اچھا لف سٹارز بڑے سٹرونگ ہیں ماشاءاللہ ریسپونس بھرپور رہے گا زندگی میں جو ہے ریگارڈنگ لف لائف کیریوں حالانکہ جو پہلا عشق ہے شاید اس سے ان کو مووون کرنے میں بھی بہت وقت لگاؤ اور حق گوئی اور بلنٹ ہونے سے ذرا پرہیز تھوڑا سا تاکہ دشمن جتنے کم بنیں گے اتنا ذرا سیاپے کم رہیں گے کسی لوبی کا حصہ بن جائے حق کی بات آئیتی ہے نا بس وہاں پہ کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہے اسی لئے دوسروں کے پھڑے میں بھی کبھی بار گھوز جاتا ہوں اور یہ بات ان میں بھی ہے تو میرے خیال سے میں بد سے بدنام پورا تھوڑی سی نا تھوڑی سی اتنی تو دبنگ پرسنیلٹی ہونی چاہیے اچھی بات اور میرے خیال سے نومی بھائی کے بات کسی کو تو نومی بھائی کی جگہ سبھالنی چاہیے اللہ بلیس آپ اللہ بلیس آپ شورٹ قویسٹنز ایک صبح جا گے اور پتا چلے کہ آپ کا جنڈر تبدیل ہو گیا ہے تو پہلا کام کیا کریں گے پہلا کام کیا کروں گا اور میں ایکٹر ہی ہوں لابی میں جانے کے لئے اپنے بارے میں کوئی افراج اسے سن کر بہت ہسی آئی ہو ابھی بھی آ رہی ہے پتہ نہیں وہ بول سکتے ہیں جی جی سب بول سکتے ہیں شروع کے دور میں جب سٹرگل چل رہی تھی خیر سٹرگل تو بھی بھی چل رہی ہے لیکن ایک افواہ نکلی تھی میرے بارے میں کہ can i say gay but no disrespect to any gender like that but اس طریقی کی ایک افواہ میرے بارے میں فلوٹ کی گئی تھی اور وہ مجھے بڑی ہسی آئی تھی یعنی کہ وہ اپاہ 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 جس کو مرے ڈیفینڈ بھی نہیں کیا تھی کوئی ایکسپانیشن بھی نہیں دی تھی بہت ساری افواہ ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں دھیان بھی نہیں دیتا چاہیے لیٹ ڈیم کسی ساتھی اداکارہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھا ہو ایک نام ہی لینا آپ جتنے مرضی نام لے لیجئے سباہ یمنا اور تیسرا نام گبرہ خان کوئی ایک خوبی جو آپ کے خیال سے صرف پاکستانیوں میں پائی جاتی ہے لوویاں بناتے ہیں ہسپٹیبل لوگ یہ خوبی ہے یہ مجھے لگتا ہے خوبی ہے کون کون دوست ہے کبرا خان میری بہت اچھی دوست ہے شہزاد شیخ میرے بہت اچھے دوست ہیں محیش واسوانی میرے بہت اچھے دوست ہیں کام واسطے بندے نوں کی کرنا پڑا میں نے بھی ڈریکٹروں کا نام لینا نہیں شروع کیا بھی محیش واسوانی انہوں نے انٹرینہ چل دیا ہے نہیں اچھا کیا بندہ دوستی نہ کرے اب عوضہ دیکھ کے اندر سے آئیے میں ترنا دوستی نہیں کرنا ہوں اچھی بات پوزیٹیو رول یا نیگیٹیو رول نیگیٹیو سخت ڈائیٹ میں بھی کوئی کھانا جو چھوڑنا نہیں چاہتی رائٹ تو کرتی نہیں ہوں بیلون ملک پاکستانی کو کس آدت سے پہچان لیتی ہیں فیس خوبصورتی سمجھتی ہیں کہ پاکستانی خواتین سب سے زیادہ خوبصورت ہیں ماشاءاللہ مہنگا ترین توفہ جو آپ نے کسی کو یا کسی نے آپ کو دیا ہو میرے خیال سے میں اپنے آپ کو خودی گفت کرتی ہوں مجھے ابھی تا کسی نے نہیں دیا مجھے کسی موگل کو آئیڈیلائز کرتی ہیں آپ نادے آلی کو کرتی تھی ایکٹنگ میں کسی کو آئیڈیلائز کرتی ہیں کسی کا کام دیکھتی ہیں سبا کمر صاحبہ کبھی ایسا ہوا کہ شاپنگ کرنے گئی ہوں اور پیسے ختم ہو گئے ہوں نہیں میرے ماشاءاللہ کارڈ میں کافی پیسے ہوتے کبھی ختم ہو گئے اگر کوئی آپ کو نہ پہچانے تو تو اٹینشن لینے کیلئے کیا کرتی ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ڈراما جب آپ کا چلا تو اس کے بعد لوگوں نے آپ کو پہچاننا شروع کیا کیا ہے کیسا محسوس ہوا اچھا محسوس تو بہت اچھا ہوا ہے انشاءاللہ ہماری دعا ہے جو آپ کے لئے بہتر ہے اللہ پاکہ آپ کو اس میں کامیابیاں آمین گوھر صاحب میں انڈسٹری کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ آپ کو تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میری بہت ساہی دعایں بہت سارا پیار ہم سب کی بہت سارا ہی دعایں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا جی سرکار انشاءاللہ اندر بعد آپ کو کوئی شو والے نہیں بلائیں گے ہماری ریپٹیشن سننے ہماری ریپٹیشن نہیں ہے بہت شکریہ جانے سے پہلے میں درخواست کروں گا اپنے ہنی بھییاں کے گانا سنائیں لیکن جاتے جاتے ایک بات غیر لوگوں کو ہم سے دشمنی کا کیا فائدہ یہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لوبیاں بناتے ہیں تو کسی لوبی کی پرواہ مت کیجئے اپنے کام پر فوکس رہیے انشاءاللہ عزت دینے والا میرا رب ہے رزق دینے والا میرا رب ہے اپنا خاص خیال رکھے گا انشاءاللہ جی سرکار کے اگری اپیسوٹ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگر نہ ہو پائے تو سمجھئے کہ اپیمن نہیں ملی اور ہم نہیں آئے جی ہنی میں گیا ہنی میں گتری نہ پیندیاں دساں اوہ بے پردیسیاں بے پردیسیاں تیریاں گتری نہ پیندیاں دساں شام اوڈی کاں فجر اوڈی کاں آکھیں تے ساری اومر اوڈی کاں آنٹ گوانٹی دیوے بل دے ربہ ساڑا چانن کل دے موسیقی تیری یاد پوے تے روان تیرا زکر کراں تے حسام ایا کتری نہ پیندیاں دساں اوہ بے پردیسیاں بے پردیسیاں تیریاں کتری نہ پیندیاں دساں اوہ بے پردیسیاں